پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان یہ آتنکوادیوں کو پناہ دیتا ہے اور بلوچستان اور ایران کی جو سیما ہے وہ ایک دم پاس میں ہے اور جو بلوچ کے جو ملٹنٹس ہیں ان کا ایک گروپ ہے آتنکوادیوں کا جیش الادل تو اس آتنکوادی گروپ نے ایران کے سیکورٹی فورسز کے اوپر کچھ دنوں پہلے یہ حملہ کیا تھا اور ان کو مارا تھا تو نیچرلی ایران اب اس کی جوابی کاروائی تو ڈیفنیٹلی کرے گا تو ایران نے ڈرونز اور مسائلز کے دوارہ پاکستان کو ہٹ کیا اب پاکستان اگر آتنکوادیوں کو پناہ دیتا ہے پاکستان اگر دوسرے دیشوں میں گھس کر اگر آتنکوادی حملے کرتا ہے پاکستان خود یہ سٹیبل کنٹری نہیں ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں بھکت نہیں پڑیں گی کہ باقی کے ان کے مطر راشتر ہی ان کے اوپر اس پرکار کے حملہ کرے اور پھر اس کی جوابی کاروائی میں آج کی خبر ایسی ہے کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے اس پیچھے کا پورا جو سیناریو ہے وہ سیناریو ایسا ہے کہ پاکستان خود نے آتنکوادی تیار کیے ہیں اور وہ خود آتنکوادی تیار کیے ہوئے جو ہے وہ ابھی پاکستان کو ہانی پہنچا رہے ہیں بلوچ لیبریشن فرنٹ اور یہ بلوچ لیبریشن آرمی جو ہے جو پاکستان جو ایران میں جس کے بیسز ہیں تو یہاں پر پاکستان نے آج ایر سٹریٹس کیے ایسی ان کی خبر ہے اب یہاں پر آپ خود کے جو بل لوگ ہے بلوچستان یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے تو پاکستان اگر خود کے دیش کا حصے کو اگر ڈیفنڈ نہیں کر سکتا تو وہ آگے کیا ہی کرے گا دوسری چیز ایسی کہ اگر ایران نے جب مسائلز چھوڑے تھے تو پاکستان کی ایر ڈیفنس یہ کہاں پر تھی پاکستان کی ایر ڈیفنس ایر ڈیفنس نے انہیں جوابی کاروائی دینی چاہیے تھی اور ان مسائلز کو روکنا چاہیے تھا but then ایسا نہیں ہوا اور پاکستان کی ایر ڈیف اور اس کا مطلب کہ پاکستان کی سینہ یہ سیما کے اوپر سو رہی تھی ایران اور پاکستان کے بیچ یہ جو ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں لڑائی اور اس پرکار کی جو کرتوتے ہیں یہ جو ہے یہ ہونی ہی تھی کیونکہ پاکستان یہ سننے والا راشتہ نہیں ہے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا یہ ایسی حرکتیں یہ کرتا رہے گا اور سارے جو پڑوسی دیشیں ان سارے پڑوسی دیشوں کو اب جاگ جانا چاہیے اور پوری دنیا کو جاگ جانا چاہیے کہ پاکست پاکستان جیسا آتنکوڈی کو پناہ دینے بارے راشتر کو ہم نے تورنت بہت بڑا سبق سکھانے کی ضرورت ہے